سامنے آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کی ہے آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے آج یہ ہے کہ میں نے جب آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے آغتاری کا کیس انہوں نے اسیبلی میں کہا تھا آج اگر ہم یہ ناس مدد کرتے ہیں آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم آئیت کرتے ہیں تو ڈیفورٹ کر گیا تھا پاکستان ڈیفورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانے تھا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائیفٹ پر انفلیشن کی طرف چلے جانا تو یہ تو عام غریب لے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا ان کے تو پیسے باہر پڑے ان کو تو فرق نہیں پڑتا لہٰذا ملک کو بجانے کے لیے ہم آئی ایم ایف کا ہم نے وہ کیا اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نہیں سویڈن کی خلاف بڑا بکور اعتجاج کیا طریقہ انصاف نے کیا اس لسے کو جائی رکھیں گے آجا نہیں دیکھیں بہت صرف ساری دنیا میں لوگ نکلے سوائے پاکستان ہم نے اس لیے فیصل لگیا حالانکہ ہمارے سارے وہ اکرس پکڑے ہوئے لوگ اندر ڈالے ہوئے جو بات نکلتا اس کو پکڑ رہتے ہیں لیڈرشپ انڈرگراؤنڈ ہے لیکن یہاں کوئی اتجاج ہی نہیں تھا تو اس لیے ہم نے بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پر زندگر نازا اور اور امن اتجاج سے ایک نسیج دی ہے ہاں صرف عثمان بزدار کے لیے آپ نے بڑا پریشر برداشت کیا بڑی قربانیاں بھی دی لیکن جب ان کے پریشر برداشت کرنے کا ٹائم آیا وہ تو نکل لی ہے عثمان بزدار پر انہوں نے بہت پریشر ڈالی بہت پریشر ڈالی بہت پریشر ڈالی وعدہ ماف گواب آن جائے آزم خان کے پر پریشر ڈال رہے ہیں وعدہ ماف گواب آن جائے یہ جو سارے جو لوگ پکڑتے ہیں ان ساروں کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے جلاد ہو آنے وعدہ گواب یہ جو پکڑے ہوئے لوگ ان کا صرف یہ کی کام ہے کیونکہ ان کو بس نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی سٹیٹپنٹ ہے میری بس یہ آخری سوال یہ آخری سوال ہے جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں جتنے بھی چھوڑ کے گئے ہیں کسی کسی ایک نے آپ سے چھوڑنے کے بعد رابطہ کیا ہے آخری سوال ہے کوئی نام بتا دے کس کس میں اور کہا گیا ہے جس طرح کا پریشر ڈالا ہے اب یہ سوچیں نا میں صرف آپ کو مثال دارا ہوں اب جب ساری نون لیگ گاف لیگ میں چلی گئی تھی تو وہ ہمارے سامنے ہوا تھے ان کے اوپر ایک فیصد بھی پریشر نے پڑا جو کہ انہوں نے ہمارے لوگوں پر ڈالے ایک فیصد صرف ایک کال گئی تھی ایک میجر کی کسی تھی بلکہ کال سے پہلی سارے چلے گئے یہاں تو پکڑ کے بزنس بند کرتی ہیں لوگوں کو گھروں میں توڑے ہیں لوٹے ہیں لوگوں کی گھر رشتے داروں کی گھر پہنچ گئے پھر بیوی بچوں پر پہنچ گئے ہیں اس طرح تو کبھی پاکستان کی تاریخ پر کسی سے نہیں خان صاحب پنی گالا آپ رہے ہیں رات تو کوئی دباؤ محسوس تو نہیں کیا وہ وہاں رہ کے اور دوسرا یہ بھی بتائی کی کوئی دباؤ کسی سے بلک سیکیورٹی کے حوالے سے اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی جیسے کوئی اتنا سیکیورٹی وجہ سے نہیں کیا تھا کیونکہ اگلے دن بھی کیس تھا واپس آنا تھا اس لئے کیا کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی خواہ شخصیت سے نہیں کوئی کسی سے نہیں ہوئی خان صاحب جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے لئے اپنے صافٹ کارڈر آپ کے دل میں ہے یا ایک ہارٹ خائن ہے کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی طرف سے دیکھیں ایک چیزی آدھا ہے جو آپ کی کونسٹیوشن ہے اس کا جو بیسس وہ یہ ہے کہ جو حقیت ہے وہ اللہ ہی ہے اور اس کے بعد اس کے چوزن ریپزنٹرٹوز جو پبلکھ کے چوزن ریپزنٹرٹوز ان کے پاس یہ کونسٹیوشن میں یہ آپ کو کسی کو رائٹی نہیں دیتا کسی کو کہہ اس پر کاٹو کیا اس لگا اس کو نہیں لگا یہ تو حوام کی یہ فہن جو حوام چوز کریں یہ کاٹو عوام ڈالتے اللہ لیکن ٹکٹ تو آپ نہیں بھی دےنا کیا اپن ہیں اُن کے لئے اُن کے لئے کین کے لئے آپ کی جانے سے چھوڑ کے چھوڑ کر چلیں گے میں کسی کی بات نہیں کروں کیسے 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 پیسے پر انہوں نے ایسا پریشر ڈالا کہ وہ ان کی برداشت سے پائے گئے یعنی انہوں نے اس طرح کی حقت ہے کہ شکریہ شادی پرویزر نہیں نہیں پریشر بڑا برداشت کیا بہت میں پلکب چو چودی پرویزر ہے کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو یقین بتاتا ہوں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ جس طرح کے پریشر میں رکھا ہے وہ پرداشت کریں لیکن آپ کے وقلہ کے اوپر بھی پریشر ہے ہاں پردار ڈالتے ہیں کولیں آجاتی ہیں ان کو بھی کولیں بھی آجاتی ہیں ایک دو کو انہوں نے باہر بھی بھگا دیا دو باہر بھی چلے گئے پریشر ڈالا ہوئے انہوں نے فیملیز پر ڈالتے ہیں بکلہ کے ججز کے پر پریشر ہے تینکیو